روزے میں غسل کے دوران ناک میں کتنے پانی پہنچائے ایک عالم نے پرمایا کہ غسل واجب ہو تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ زور نہ لگائیں وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں تو ہلکا سا بس کھیچ لیں اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے وہم نہ کریں اس میں